موسیقی 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 میں بھی شخص کرتا ہوں ایلوہیم دی لیونگ گوڈ پر آپ سب کو مبارک بات کہتا ہوں عزیزوں میں بھی شواز کرتا ہوں خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہوں اور یہ محسوس کرتا ہوں کہ خدا نے اپنے داس کو یہ موقع دیا کہ آج اس کلام کے ذریعے سے آپ سب کو خدا کی آشیش اور برکت مل سکے عزیزوں میں اس یوٹیوب چینل کے اوپر جس چینل کا نام ایلوہیم دی لیونگ گوڈ ہے میں آج اس چینل پر آپ سب کو ایک بار پھر سے مبارک بات آگتا ہوں اور وشواز کرتا ہوں کہ جو آج اس کلام کو سنے جاتے ہیں خداوند خدا یہہوہ پر میشور یہشو مسیح میں ان سب کو آشیش اور برکت دے گا میرے عزیزوں میں پراتنہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت میں پراتنہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح کی کوئی ٹیکنیکل پرابلم کوئی بھی ٹیکنیکل پرابلم اس کلام کو سنتے ہوئے کسی کو نہ دیکھنی پڑے آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو پرمیشور یہہوہ کی پویتر حضوری میں جھکائیں گے اور دعا میں جائیں گے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ تاریف 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 پویتر 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 پرمیشور سیناؤں کی یہہوہ ایلوہیم خداوند زندہ خداوند خدا پربو ہم آپ کی حضوری میں آتے ہیں پربو آج کے سندر دن کے لیے آپ کا دھنیوات کرتے ہیں پربو جو آپ نے آج کا سندر دن ہم سب کی زندگیوں میں بکشا خداوند خدا پربو ہونے دیجئے پربو ایلوہیم دی لیونگ گوڈ چینل کے مادھیم سے خداوند آج جو تیرا داس ریورنڈ وکرانت ویلیم تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچاتا ہے پربو اس پر تو اپنی آشیش اور برکت انڈھیل خداوند ہونے دیائے خداوند خدا جب تیرا داس پربو تیرے کلام کو خداوند خدا تیرے لوگوں میں بانٹا ہے پربو جی جتنے بھی لوگ خداوند اس کلام کو سنتے ہیں پربو وہ اس کلام کے ذریعے سے اس خدا کے وچن کے ذریعے سے آشیش اور برکت پا سکیں پربو آج کے سارے اس وچن کے سمیں کو اپنے داس کو اپنے ہاتھوں میں لیجئے اور جو بھی میرے عزیز لوگ مسیح میں جو بھی بھائی بہن بزرگ چھوٹے بڑے اس کلام کو سنیں ان پر تیری آشیش تیری برکت آئے یہشو مسیح کے نام میں آمین 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 عزیزوں میں بشواس کرتا ہوں کہ جب آپ اس وچن کو سنتے ہیں تو ضرور اپنے ایک ایسے دوست کو اپنے ایک ایسے رشتے دار کو اپنے اپنے فرنڈ سرکل میں ضرور اس وچن کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ خداوند آپ کو اور آپ کے دوستوں کو آپ کے فرنڈ سرکل میں جو جو اس وچن کو دیکھتے ہیں ان کو بھی خداوند اس وچن کے ذریعے سے اس کلام کے ذریعے سے لبریز کرے بلیس کرے آشش دے عزیزوں آج کا جو وچن ہے اس کا جو تھیم ہے اس تھیم کو میں آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہوں گا آپ کچھ سمیں سکرین کی اور دیکھیں سکرین میں دیکھیں تو آپ کو آج کا تھیم ملے گا آج کا تھیم جو ہے پویتر آتما کا ایسا ادھیکار ہو خدا کے پاک کلام کو سننے جا رہے ہیں عزیزوں خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ ایک وشواسی کی زندگی میں پویتر آتما کے ادھیکار کا ہونا کتنا ضروری ہے حالیلویہ میری عزیزوں ہر ایک وشواسی کی زندگی میں ہر ایک مسیحی کی زندگی میں پویتر آتما کا ہر سمیں ہونا پویتر آتما کی پریزنس کا ہر سمیں ہونا بڑا ضروری ہے حالیلویہ عزیزوں آج کے سمیں میں ہم دیکھتے ہیں کلیسیاؤں کے اندر چرچس کے اندر ہم تمام جو مسیحی لوگ ہیں ہم تمام جو وشواسی لوگ ہیں عام طور پر جب ورشپ ٹائم چرچ کے اندر آتا ہے جب پریزن ورشپ کا ٹائم چرچ کے اندر آتا ہے تو ہم تمام لوگ پویتر آتما سے بھرنا چاہتے ہیں حالیلویہ لیکن عزیزوں میں آپ کو ایک آج ایک اور خاص اور ضروری بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عزیزوں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مسیحوں کو ہم بشواسیوں کو جو خداوند یشو مسیح میں پرمیشر یہاوہ پر الوہیم یعنی زندہ خداوند خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں انہیں صرف پاک روح سے بھرنا ہی ضروری نہیں صرف پویتر آتما سے کچھ سمیں کے لیے چرچ کے اندر ورشپ ٹائم کے اندر بھرنا ہی ضروری نہیں ہے لیکن انہیں پویتر آتما کو اپنی زندگی میں ادھیکار دینا بھی بڑا ضروری ہے ہاللویا تھانکیو جیسس تھانکیو جیسس میرے لئے میری فیملی کے لئے آپ کے لئے آپ کی فیملی کے لئے آپ کی کلیسیاؤں کے لئے آپ کے چرچ کے لئے بڑا ضروری یہ وچن ہے میری عزیزوں خدا کا کلام آج ہمیں سکھانا چاہتا ہے یاد دلانا چاہتا ہے کہ ہمیں صرف پویتر آتما سے بھرنا ہی ضروری نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی زندگی کو پویتر آتما کو دینا بھی بڑا ضروری ہے یعنی ہماری زندگی میں پویتر آتما کا ایسا ادھیکار ہونا چاہیے کہ پھر اس کا کوئی ویرود ہماری زندگی میں نہ رہ جائے حالیلویہ حالیلویہ عزیزوں آج ہم دو باتوں کو اپنے من اور اپنے دھیان میں رکھ کر اس وچن کے اوپر دھیان دیں گے دو باتوں کو دو پوائنٹس کو آج ہم اپنے دماغ میں اپنے من اپنے وچاروں میں جب اس کلام کو سنے جاتے ہیں جب اس خدا کے پاک کلام کو اس وچن کو سنے جاتے ہیں تو دو باتوں کو ضرور آج اپنے دماغ میں اپنے من اپنے دل میں رکھ لیں کہ how important you can make in your life یعنی کہ پویتر آتما کا آپ کے جیون میں ہونا کتنا ضروری ہے آپ سمجھوگے کہ پویتر آتما آپ کے لیے کتنا محتو پورن ہے آپ سمجھوگے کہ پویتر آتما آپ کے لیے کتنا محتو پورن ہے اور آپ کو پویتر آتما کے لیے کتنا محتو پورن بنتے جانا ہے حالیلویہ حالیلویہ عزیزوں پویتر آتما تو آپ کے جیون میں آتا ہی ہے پویتر آتما تو آپ کے جیون میں آتا ہی ہے آپ کا جیون پویتر آتما کے لیے کتنا نربھر کرتا ہے اتنا ہی ضروری نہیں ہے آپ کا جیون پویتر آتما کے لیے کتنا نربھر کرتا ہے اتنا ہی ضروری نہیں ہے عزیزوں دو باتوں کو آج ہم دھیان اپنے من میں ان باتوں کے اوپر دھیان دیں گے کہ پبتر آتما آپ کے لیے کتنا مہتو پورن ہے اور آپ کو پبتر آتما کے لیے کتنا مہتو پورن بنتے جانا ہے حالیلویہ حالیلویہ عزیزوں خدا کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یہہوشو کی زندگی سے یہہوشو کے سمیں جب خدا من نے حکم دیا تھا بنی اسرائیلی قوم کو یہہوشو کے ذریعے سے کہا تھا کہ تم اس یریہوں کی دیوار کو گرا ڈالو گے میں تمہیں وہ سامرت میں تمہیں وہ طاقت دیتا ہوں حالیلویہ حالیلویہ عزیزوں خدا کے کلام میں یہہوشو کی پستک میں پبتر بائبل کے اندر پرانے نیم میں بک آف جوشوہ چپٹر سکس ورز ٹوانٹی ٹوانٹی ورز ٹوانٹی ورز ٹوانٹی وان یہہوشو کی پستک اس کا چھے ادھیائی اس کی بیس اور اکیس آیت میں یوں لکھا ہے تب لوگوں نے جہجے کار کیا اور یاجک نرسنگے فونکتے رہے اور جب لوگوں نے نرسنگے کا شب سنا تو پھر بڑی ہی دھونی سے انہوں نے جہجے کار کیا تب شہر پناہ نیپ سے گر پڑی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سے نگر میں چڑ گئے اور نگر کو لے لیا ہالیلویہ یہ خدا کا پاک کلام اس کے پڑے سنے جانے پر خداون ہم سب کو آشش دیں آمین آمین عزیزوں اس وچن میں ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں کہ یہوشو کی پستک پبیتر بائبل کے اندر ہمیں سکھاتی ہے یہوشو اور بنی ازرائیلی قوم کو خدا نے حکم دیا یہ حکم خدا نے یہوشو کو دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارا زندہ پر میں شریعہ ہوا تمہارے ساتھ ہوں عزیزوں خدا کا آتما ساتھوے دن ان کے اوپر تھا ہالیلویہ خدا کے آتما نے انہیں حکم دیا کہ ساتھ دن تک تم یریوں کی جو دیوار ہے اس کے چاروں طرف خدا کے پاک سندوق کو آگے رکھ کر اس کے آگے یاجکوں کو آگے آگے چلا کر اور سندوق کے پیچھے جو پویتر لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں اور چھے دن تک تو تم اس کے صبح سے شام تک اس کے آس پاس چکر لگایا کرنا اور ساتھ میں دن تم خداون پر میشور یہوا کے نام کو للکار کر اور اس یریوں دیوار کی طرف جب جاؤگے چکر لگاؤگے تو وہ دیوار گر پڑے گی حالیلویہ 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 عزیزوں یہوشو کی زندگی سے اور بنی ازرائلی قوم کی زندگی سے ہم یہاں دیکھتے ہیں ان یاجکوں کی زندگی سے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خداون کے آتما کا ادھیکار ان کے جیون پر تھا حالیلویہ اور یہوشو نے اپنی زندگی کا کنٹرول خدا کے ہاتھ میں یعنی اس کے پاک روح کے ہاتھ میں دیا تھا خدا کے پاک روح نے پویتر آتما نے جیسے یہوشو کی اگوائی کی اور اس نے اس کی انسار اس کام کو کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداون نے یہوشو کی زندگی سے بنی ازرائلی قوم کی زندگی میں ایک بہت بڑی نزات آسکی سالویشن آسکی حالیلویہ حالیلویہ انہوں نے اپنے دشمنوں کا سامنا کیا حالیلویہ عزیزوں آج ہم ایک اور خدا کی پاک انجیل میں سے یہوشو مسیح کی زندگی کو دیکھیں گے کہ جب یہوشو مسیح خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جنگل کی اور گئے تو وہاں خدا کا آتما خدا کا خولی سپرٹ انہیں وہاں کیسے لے کر گیا حالیلویہ حالیلویہ آئیے